اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ اللہم اسفل لیالا سیدنا و مولانا محمدن النبی الامی و بارک وسلم اسفل لیالے اسلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کازمی کے ساتھ پروگرام کا جو فرمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو لڑکیوں کو بچیوں کو عورتوں کو سنف ناظر کو دین اسلام سکھایا جائیں شریعت متحرہ کے بنیادی اصول بنیادی قوانین سمجھائے جائیں زندگی گزارنے کے طریقے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہیں وہ کسی طور ہم سیکھ پائیں اس موضوع کو لے کے کہ خواتین کو طہرت کے مسائل سکھانے ہیں ہم آج بھی حاضر ہو گئے ہیں لیکن آج جو ہم پروگرام کرنے جا رہی ہیں وہ وضو سے تعلق رکھتا ہے ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی کہ وضو کا شرعی حکم کیا ہے عملی طریقہ کیا ہے فرائض کیا ہے مستحبات کیا ہے سنتیں کیا ہیں بات کو آج مزید آگے بڑھاتے ہیں ناظرین یہ جو وضو ہے یہ واو پیش کے ساتھ ہے اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا حکم دیتا ہے اور یہ تحارت ازغر ہے تحارت کی بنیاد ہے دین اسلام دین نظافت ہے جس کے بنیاد پاکیزگی پر رکھی گئی ہے تو اگر آپ تحارت کے مسائل نہیں جانتے اگر آپ وضو یا وضو کے یا غسل کے مسائل نہیں جانتے اور اسپیشلی چونکہ یہ خواتین کے لیے ریزائنڈ پروگرام ہے تو خواتین اپنے بچوں کو پیار تو دیں لار تو دیں دولار تو دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے چھوٹوں کو اپنی بہنوں کو یا وہ لوگ جو ان کی بات سنتے ہیں ان کو وہ تحارت کے غسل کے استنجا کے اور ان تمام باتوں کے مسائل سکھائیں آج ہم بات کریں گے مفسدات وضو پر وضو پر کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے بچپن سے سنائے کہ نجاست کے بدن سے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کیا سونے سے وضو ٹوٹتا ہے کیا ہسنے سے وضو ٹوٹتا ہے کیا مو بھر قیانے سے کتنی قیانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دیگر معاملات اگر آپ کے ذہنوں میں اس تعلق سے سوالات ابر رہے ہیں تو آپ جو بھی پوچھنا چاہیں جو کوئریز آپ کو یہاں سے آپ کو جن کے آنسر چاہیے ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے یعنی مفسدات وضو کن باتوں سے وضو یا وضو ناقص ہو جاتا ہے میرے جو مہمان سکولرز ہیں الحمدللہ آپ دونوں علم دین سے علم فقہ سے بہرہ ور ہیں اور ہم ان دونوں کو بہت پسند کرتے ہیں ان میں سے جو پہلی مہمان سکولر ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں تو ان دونوں کو ہم سلام عرض کریں گے اور پھر ہم ناظرین بریک پہ جائیں گے عالمہ ڈاکٹر فزانہ اور عالمہ سادیہ سعید السلام علیکم اور آپ کو عمرے کی بہت مبارک ہو ہم ان سے بات کریں گے ہم وضو کے مسائل جانیں گے ناظرین ہم جانیں گے کہ مفصدات وضو کیا ہے کن چیزوں سے کن امور سے وضو ناقص ہو جاتا ہے اس بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسول اللہ سیدنا ومعلانا محمد النبی الامی مبارک وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کازمی کے ساتھ مومن کا ہتیار وضو ہے مومن کو اگر اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا ہے تو عبادت کرنی ہے اور ہر عبادت کی جو بنیاد ہے وہ تحارت ہے اور وضو جو ہے وہ تحارت ازغر ہے تو اگر آپ کا وضو مکمل نہیں ہے اگر آپ کو وضو کے مسائل نہیں پتا تو آپ کی عبادت کیسے کامل ہو سکتی ہے تو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کن باتوں سے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے فضائل کیا ہیں وغیرہ وغیرہ میرے ساتھ یہاں عالمات موجود ہیں عالمہ سادیہ سعید عالمہ ڈاکٹر فرزانہ پہلا سوال میں ڈاکٹر فرزانہ سے کرنا چاہوں گی کہ مجھے بتا دیجئے میرے ناظرین کو بتا دیجئے کہ وضو کے کیا فضائل ہیں بسم اللہ با وضو رہنے کے کیا فضائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ با وضو اسلام کی جو بھی عبادت ہے ہر عبادت کی بنیاد وضو ہے وضو شرط ہے وضو کے بغیرہ کوئی عبادت ادا نہیں کی جا سکتا اور با وضو رہنے کی سب سے بڑی فضیلت اور نیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ طہارت اکتیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے پارہ نمبر 2 سورہ بکارہ آیت نمبر 222 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت اکتیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو دیکھیں جو چیز رب کو پسند ہے تو جو شخص با وضو رہے گا وہ جتنی دیر با وضو ہے اتنی دیر وہ رب کے پسنددہ کام کے انجام دہی میں مشغول ہے تو سواب کا طرح تو بھی ہوگا کیونکہ وہ اطاعت ہے الہی میں ہے رب تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے تو سواب کا طرح تپی ہوگا اور ایک بار سرکال سلام نے حضرت بلال سے کہا فرمایا بلا کا فرمایا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہد سنی ہے اس کا سبب کیا ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی اعزان کہتا تو اس کے بعد دورہ کا نماز ادا کر لیتا معافی جاتی ہوں اور جب بھی کبھی میرا وضوح ٹوٹتا تو میں فوراً فوراً وضوح بنا لیتا ہوں جب کبھی حضرت بلال کا وضوح ٹوٹا کرتا تو وہ فوراً وضوح بنا لیتے اور دورہ قد نماز ادا کیا کرتے تھے یعنی باوضوح رہنا بہت پیارا عمل ہے اس حوالے سے بچاؤں گی کہ آپ روشنی ڈالیے اور مجھوہ بے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کون سے امور ہے اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد قد داقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں باوضوح رہنے کے فضائل سب سے بڑی بات کہ یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں جو شخص جس نعمت کا سب سے زیادہ ہے یعنی اللہ تعالی کی دیوی نعمت کا جس جس طرح شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بے قدری کرتا ہے اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے تو نعمتوں میں ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت وضوح ہے جو رب نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی یعنی یہ تحارت ازغر ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یعنی حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ انسان پستی میں ہے یعنی اسفل ہے انسان لیکن جب وہ وضوح کر لیتا ہے تو عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ یعنی اس کو اتنی بلندی اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کب تک قائم رکھتا ہے اسی طرح حضرت امام شاہ شمس الدین بندگی علیہ رحمہ کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ نین سے بیدار ہوتے تھے تو پاس ہی جو آپ کے بستر کی دیوار ہوتی تھی اس سے فوراں تیمم کرتے تھے اور پھر وضوح کے لیے جاتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں وضوح کرنے جانے کے درمیان میں ہی کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے اور میں با وضو نہ مر جاؤ تو اس اتنی احتیاط یہ بزرگان دین کی کتنی احتیاط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے مفہوم بیان کرتی ہوں کہ حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حجیر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ حوزے کوسر کی تفصیلات بیان کر رہے تھے کہ میرے حوزے کوسر کی لمبائی اتنی ہے پھر اس کے برطنوں کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس سے لوگوں کو اس طرح روکوں گا جیسے کوئی اپنے اونٹوں کو کسی دوسری مطلب کوئی اور شخص کسی غیر کے اونٹ کو کسی اور جگہ سے پینے یا کھانے سے منع کرتے ہیں تو صاحب اقرام نے ارس کی کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے میں تم لوگوں کو پہچانوں گا یعنی اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے پھر دیکھئے کہ ایک تو جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت اگر وہ صرف اس چیز کا دھیان رکھے کہ وہ اگر سیدھا ہاتھ دھو رہے تو وہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ وآلہ قیامت کے دن ہمارے دائنے ہاتھ میں امال اللہ ماتا فرمایا الٹا ہاتھ دھوئے تو یہ ذہن میں رکھے کہ الٹے ہاتھ سے ہمارے الٹے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ وآلہ ناتھ ہمارے اسی طرح چیرہ دھوئے تو کوشش یہ کرے سوچے یہ یعنی جب تک اس کے باطنی اثرات کو نہیں لے گئے تنے اوپر وضو تو ویسے بھی ہو جائے گا اور جب تک رہے گا اس کے لئے سواب ہے اور جو شخص وضو سے پہلے بھی میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ جو ریسرچ ہے یعنی وضو اتنا زیادہ سکون انسان کو عطا فرماتا ہے کہ ایک انگریز ڈاکٹر نے جب وہ مسا کرتے ہیں گردن کے پیچھے ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو ایک شخص نے کوئی سی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا اور اس نے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کتنے ہیں پاگل خانے تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں بہت کم ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے اس ملک میں اتنے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز کی ریسرچ یہ ہے کہ جب گردن کے پیچھے کیسی رگیں جب آپ اس کا مسا کرتے ہیں تو یعنی وہ رگ پاگل ہونے سے انسان کو بچاتے ہیں اور پھر آزائے جب وضو کرتے ہیں تو فالج کی اثر سے بھی انسان بہت شکریہ آپ کا ناظرین مفتی صاحب کو اس موقع میں پروگرام میں ان کرنا چاہوں گی ان کے حضور چلتے ہیں اور ان کے حضور یہ سوالات رکھتے ہیں لیکن وہ کون ہیں آپ آپ الحمدللہ رب العالمین علم دین اور علم فق سے بہراور ہیں پرمغز اور جامع گفتگو فرماتے ہیں آپ ہم سب کی ہر ہفتے رہنمائی فرماتے ہیں آپ کا نام ہے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب مزاج اگرامی بخ ہے مجھے ہمیں ناظرین کو بتا دیجئے کہ مفسداتِ وضو سے کیا مراد ہے وہ کون سے امور ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دین اسلام کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین خوبی اسلام کا نظام طہارت ہے اور یہ واحد دین ہے جس میں طہارت اختیار کرنے کا نہ صرف اس کی تلقین کی گئی ہے بلکہ نظام طہارت کے حوالے سے پورا ایک نظام متحارف کرایا گیا ہے جس میں غسل پر بھی ہم نے بات کی تھی اور وضو پر آپ یقیناً بات کر رہے ہیں کہ دن میں آپ پانچ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ روز قیامت وضو کرنے والے اپنے چہرے کے روشن ہونے سے پہچانے جائیں گے سبحان اللہ اس میں بعض لوگوں نے یہاں لکھ دیا کہ وضو کرنا اس امت کی خصوصیت ہے لیکن اگر ہم کتب اسلامیہ کو پڑھتے ہیں تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وضو کرنے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہو گئی کہ وضو پہلی امتوں میں بھی تھا لیکن یہ جو حدیثیں مبارکہ ہیں اس کی شرعہ یہ ہو جائے گی کہ چہروں کا روشن ہونا یہ اس امت کی دیکھیں وضو ایک طہارت ہے اور اسلام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم حصی نجاست سے بھی پاک ہوں اور حکمی نجاست سے بھی پاک ہوں حصی نجاست سے مراد تو گندگی ہے جسے آپ پانی سے دھوتے ہیں اور حکمی نجاست سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں آپ طہارت میں نہیں ہوتے اور وضو کے ذریعے یا غسل کے ذریعے اس نجاست حکمی کو اپنے بدن سے زائل کر دیتے ہیں اب بنیادی طور پر جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان میں ایک تو حاجت طبعی ہے انڈرسٹڈ بات ہے کہ اس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو دوسرا اگر جسم سے خون نکلتا ہے اور اس میں یہ شرط پیش نظر رہے کہ وہ خون نکل کر جسم کے کسی ایسے عضو کی طرف بہتا ہے کہ جس عضو کو یا جس حصے کو غسل وضو ٹوڑ جائے گا اسے آپ یوں سمجھئے فور ایزمپل کسی نے سوئی لگ گئی کسی کو اب وہاں پر خون ظاہر ہوا یہ جو ظاہر ہوا ہے وضو نہیں توڑے گا کیونکہ ہر کھال کے نیچے خون تو موجود ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نجاست اپنے محل میں ہے اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نجاست جب اپنے محل میں ہو تو اس کے لیے نجس ہونے کا حکم نہیں دیا جاتا وضو ٹوٹنے کا یا غسل کا حکم نہیں دیا جاتا لیکن وہ اپنے محل سے جیسے ہی جدہ ہوگی تو وضو ٹوٹنے کا یا غسل ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا اب مثلاً وہ خون ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اگلے حصے کی طرف بہا تو بہتے ہی وہ اس حصے کی طرف بے گیا جسے غسل میں دھونا لازم ہے چاہے وہ کندے کے پاس ہو چاہے وہ کونی کے پاس ہو چاہے وہ ہاتھ پر ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اچھا خون نکلا اور اسی وقت اس کو پوچھ دیا گیا وائب کر دیا گیا اگر اتنی کلیل مقدار میں تھا کہ وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو اس کے لیے پھر حدث کا حکم نہیں دیا جائے گا وضو نہیں ٹوٹے گا اس میں ہوتا یہ کہ بعض وقت سفر میں جب اگر خون نکل جاتا ہے تو طبعی طور پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وضو کر لیا جاتا ہے صحیح ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ نیند اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ نیند فی ذاتی ہی ناقض وضو نہیں ہے مطلب نیند میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سونا ہے آنکھیں بند ہو گئیں آپ نے آرام کر لیا اس سے وضو ٹوٹ جائے تو ظاہری کوئی کنیکشن نہیں ہے صحیح اسی لئے فقاہ کرام نے فرمایا کہ نیند اس وجہ سے ناقض وضو ہے کہ وہ استرخواہ مفاصل کا سبب ہے اب استرخواہ مفاصل ایک استلاحی لگ ہے جی نے کہنے والی تھی جسے عام الفاظ میں ہم یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے آزاد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں صحیح اور آزاد ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سبب جو طبعی طور پر ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے وہ اس حالت میں ہو چکا ہو اور سونے والے کو نہ پتا ہو تو اس لئے دو شرطیں بیان کر دی گئیں کہ جو نیند کرنے والا ہے اس کی نیند غافل ہو اور مقعد کا جمع ہوا ہونا مطلب اس حالت میں جمع ہوا نہ ہونا مطلب اس حالت میں سونا کہ اسے پتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مطلب تو اس حالت میں اگر وہ سو گیا جسی طبعی طور پر لوگ سو جاتے ہیں تو پھر یہ دو شرطیں فقاہی کرام نے فرمائی ہیں کہ جب یہ دو شرطیں بیق وقت پائی جائیں گی تو وہ نیند ناقید ودو ہوگی اگر ان میں سے ایک شرط پائی گئی دوسری شرط نہ پائی گئی تو نیند ناقید ودو نہیں ہوگی ایک شخص بس میں سفر کر رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا جیسا کہ لانگ ڈائیف پہ ہوتا ہے بعض لوگ سو جاتے ہیں اب چاہے وہ چار گھنٹے سویا رہا اور اس کی نیند بھی غافل تھی تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وجہ کیا ہے کہ دو شرطیں تھی ایک یہ تھی کہ نیند کا غافل ہونا وہ تو پایا گیا کہ وہ سو رہا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا کب ہیتراباد آیا دو گھنٹے تک وہ نیند کرتا رہا مثلا لیکن وہ جس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اس میں دوسری شرط جو ہے وہ فوت نہیں ہو رہی تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا دوسری صورت یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں بہت شدید نیند آ رہی ہوتی ہے اور مسجد میں دیکھا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں اور امام صاحب اڑی جاتے ہیں لیکن یہ اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں رکھے ہوئی ہوتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ آغوش نیند میں چلے گئے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نیند غافل نہیں ہوتی اگر غافل ہو تو وہ گھر جائیں اسی لئے تھوڑی سی دیر گزرتی تو اگدم اسے جیسے خیال آتا ہے تو وہ اللہ اکبر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز میں شامل ہو جاتا ہے تو یہاں پر پہلی شرط فوت ہو گئی مطلب نیند غافل نہیں ہے تو ان دو شرطوں کا بیق وقت پایا جانا یہ لازم ہے نیند کے ناقد وضو ہونے کے لئے اور ان دو شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو پھر نیند ناقد وضو نہیں ہے ون لائنر اس کے یہ ہو گیا کہ فی ذاتی ہی نیند میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وضو کو توڑ دے لیکن نیند ایک ایسی کیفیت ہے کہ نائم کو یعنی سونے والے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میں اس عمر میں مبتلا ہوا یہ نہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے تو اس بنا پر فقہائی کرام نے ان دو شرطوں کے ساتھ نیند کو ناقد وضو قرار دیا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب عالمہ راکٹر فرزانہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے مجھے یہ بتا دیجئے اللہ آپ کو صحت دے کہ کیا انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے وضو ٹوٹ سکتے ہیں بسم اللہ تھوڑا سوال رہ گیا تھا ایک تو انیس دیکھیں دوسرے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف رکبت زیادہ رہتی ہے کیونکہ وہ اس بات کی طرف راگب زیادہ ہوتا ہے کہ باوضو ہونے کی حالت میں ہم اس سے غیبت چوگلی الزام تراشی ان طرح کے جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں یہ حرکاتیں وہ سرزت نہ ہوں تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جسے میڈیکلی بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں کیونکہ جب پانچ وقت ہم وضو کرتے ہیں تو دیکھیں داتوں کی بیماری سے ہم دور رہتے ہیں ہم رات کو برش کر کے ہماری سونے کی عادت نہیں ہے لیکن جب وضو کریں گے تو داتوں کی درمیان جو وہ فوٹ کے جو پارٹیکلز رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے پائریہ ہے یا کیوٹیز ہے ان سے پر بندہ محفوظ رہتا ہے چہرے کی فریشنس پر کرا رہتی ہے چہرے پر نور رہتا ہے ہم وضو کرتے ہیں تو خوبصورت بھی ہونا چاہتی ہیں خرچہ بھی بچ جائے گا فیمیلز کے آئے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ میں ہمیرہ ملتان سے بات کریں کیسے ہیں آپ ہمیرہ میری بہن آپ کیسے ہیں میں چھیک ہوں اللہ تک شکر رہا ہے اچھا نظر میری تین سوالات ہیں پہلہ سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کو عموماً بہت زیادہ شوک ہوتا ہے لمبے ناخون رکھنے کا تو وہ لمبے ناخون جب رکھتی ہیں تو انگلیوں کے پوروں کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ چھپ جاتا ہے ناخون لمبے رکھنے کی وجہ سے تو کہ وضو میں وہ پانی وہاں پنا جائے تو کیا وضو ہو جائے کہ اس کنڈیشن میں کہ نہیں ہوگا کیونکہ تیات نہیں ہوتی تیزی سے جب وضو کیا جاتا ہے تو پھر ان پوروں کا وہ پانی نہیں پہنچ سکتا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ اکثر خواتین لیل پالش یود کرنا پسند کرتی ہیں تو ان کو کہا جائے کہ وضو نہیں ہوگا تو وہ کہتی ہیں اللہ معاف کرمانے والا ہے تو ایسا کہنا ان کا کیسا ہے ان میں آخری قویسٹن یہ کہ میری کزن سبانہ آئی تھی تو انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا کہ میں اپنا موبائل کسی کو سیل کرنا چاہتی ہوں دس ہزار میں ان کو کہا کہ ہم نقط لینا چاہتے ہیں تو دس ہزار اگر آپ کسٹوں میں لینا چاہتے ہیں تو میں آپ وہ پندرہ ہزار میں وہ سیل کرتی ہوں تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر میں پندرہ ہزار میں کسٹوں میں اگر میں سیل کرتی ہوں تو یہ شود میں تو نہیں آئے گا اچھا کسٹوں پر پندرہ ہزار میں موبائل بیچنا السلام علیکم ایک اور کالر وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ میں کنیڈا سے سیدہ نصیم بول رہی ہوں آپ کو کشامدیت کہتی ہوں میری بہن کیسی ہیں آپ جزاک اللہ کلو خیر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے تو میں تمام پروگرام کی بہت تعریف کرتی ہوں آپ لوگ بہت جزائے خیر دے اللہ سبحانہ وتعالی اور دوسری بات یہ کہ آپ کی علماء اکرام جو مفتیان اکرام یہ عالمات مفتیان ماشاءاللہ دینی لیکن ہے نا ہم لوگ یہ ان کے لئے ان کے پروگرام کیجئے کہنا تاکہ بچیاں ہماری جو ہمارا دینی سیکھنے کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کے انٹرویو لے تاکہ ان کا بتائیں کہ بچے کو موٹیویٹ کریں کہنا بچیاں عالمات کے انٹرویو لینے چاہیے شروع سے دین کی طرف آپ کے انٹرویوز کی بات ہو رہی میں چاہ رہی ہوں کہنا ان کے بتائیں کہ بچیوں کو اتنا خوشی ہوگی کہ کیسے یہ لوگ آئیں بچیاں ہم کوشش پوری کریں گے ہمارے ٹھیک ہے جو ہمارے کانٹین کنٹرولر ہیں مفتی آسن بھائی میں ان تک آپ کا میسیج پہنچا دوں گی کہ ہماری عالمات کے انٹرویوز ہونے چاہیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک بریک لے رہی ہوں ناظرین درود پڑھتے رہی ہے ہم ابھی لڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندہ نسیم کازمی کے ساتھ ہمارا دین دین تحارت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور تاہر لوگ پسند ہیں وہ انہیں دوست رکھتا ہے کیونکہ جب اللہ تاہر لوگوں کو پسند کرتا ہے تو ہمیں تحارت کے مسائل بھی سیکھنے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں وضو اوپر باوضو رہنے کے کیا فضائل ہیں شرعی معذور کون سے لوگ ہوتے ہیں مفتی داتے روزہ یعنی وہ کون سے امور ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری عالمات سے اور آن بیپر لائیو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب ہماری جو عالمات یہاں سوڈیوز میں موجود ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ اور عالمہ سادیا سعید ان کی سم چلتے ہیں اور مجھے یہ بتا دیجئے آپ کی بات مکمل ابھی نہیں ہوئی تھی آپ اپنی بات بلکہ اپنی بات پہلے مکمل کیجئے کہ کیا معاملات ہیں یہ جو ڈرپ لگانے والے معاملات ہیں انجیکشن لگانے والے معاملات ان کو خواتین ذرا ورد رہتی ہیں اس تعلق سے تو اب کیا کہیے گا وزو ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں انجیکشن اور ڈرپ لگانے میں کیا ہوتا ہے کہ چیز اندر جا رہی ہے باہر نہیں نکل لی وزو میں اکثر جو وزو ٹوٹتا ہے تو کیا نجاست یا ہوا کے خروج سے جسم سے اگر وہ باہر نکلے گی تو وزو ٹوٹے گا تو اس میں تو اندر جا رہا ہے تو اس میں تو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ڈرپ لگاتے ہوئے جو نیڈل ہوتی ہے جو سوئی ہوتی ہے تو بعض وقت اکثر کی وہ آرٹری نہیں مل رہی ہوتی کہ اس کے اندر وہ انجیکشن لگائیں تو وہ نیڈل کی ذریعے بلیڈنگ ہو جاتی ہیں وہاں سے تو اب بلڈ نکلا ہے اور وہاں بھی ہے اس کی وجہ سے تو وزو ٹوٹ جائے گا اثروائز ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے وزو نہیں ٹوٹے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بلڈ دیتے ہیں تو جو بلڈ دے گا اس کا وزو ٹوٹے گا کیونکہ بلڈ نکلا ہے اور جو بلڈ لگوائے گا اس میں وہی صورت آ جائے گی کہ جو لگوارا ہے اگر نیڈل کی ذریعے بلڈ نکلا ہے وہاں سے کینولا لگاتے ہوئے یا نیڈل لگاتے ہوئے یا نکالتے ہوئے اگر بلڈ نکلا ہے تو تو وزو ٹوٹے گا لیکن بلڈ لیتے ہوئے نہیں ٹوٹے گا لیکن جس نے بلڈ دیا اس کا وزو ٹوٹے گا اس کا تو بلڈ دے رہا ہے خون نکال رہا ہے السلام علیکم ہمارے ساتھ لائن پر معذرت میری بہن آپ نے ہمیں کال کی مگر میں کال لے نہ پائی اب ہمیں پھر سے کال کر سکتی ہیں آجہ سادیا سعید مجھے بتا دیجئے عوام ناس میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ ہسنے سے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دل مردہ ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی میں نے سنائے کہ وزو بھی ٹوٹ جاتا ہے تو بہت زیادہ ہسنے سے کہکہ لگانے سے کیا وزو ٹوٹ شریعت کیا روشنی ڈالتی ہے اس حوالے سے شرعی تعلیمات کیا ہیں اور اسی تعلق سے مجھے بتا دیجئے دپٹہ اتر جانے سے یا بچوں کا ڈائپر چینج کرانے سے کیونکہ جائے بتا ہے اب پشی پوٹی عورتیں میں خود ایک ماں ہوں تو دن میں دس دبا صاف کروانی پڑتی ہے شرمگاہ پہ بھی ہاتھ لگتا ہے بچوں کی یا بچیوں کی تو کیا اس سے وزو ٹوٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مبصد جو وزو ٹوٹنے کی چیزیں وہ ابھی پچھلے سوال میں بیان کی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں اب کہکہ لگانا ہاں نماز کی حالت میں اگر کہکہ لگایا جائے یعنی آپ نے نماز پڑھ رہا ہے اس میں نماز جنازہ کے علاوہ اگر کسی نماز میں آپ نے کہکہ لگایا ہے تب آپ کا وزو ٹوٹ جائے گا نماز تو ٹوٹی آپ کی وزو بھی آپ کا ساتھ میں ٹوٹ جائے گا لیکن ویسے نہیں اور اگر سر سے دوبتہ اتر گیا یا ڈائپر وغیرہ چینج کیا تو اس سے وزو نہیں ٹوٹے گا اس یہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جو ٹوٹنے والی چیزیں ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں کہ بس یہ چیزیں ہیں اگر یہ پائی گئی تو وزو ٹوٹے گا ونہ آپ کا وزو برقرار رہے گا خمج کی ایسی مجلس ہے آپ اس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں ہس رہی ہیں ہٹے بھی لگ رہے ہیں تو کیا وزو ٹوٹ جائے گا اس میں نہیں ٹوٹے گا نہیں نہیں کوئی ایسے لیکن پھر بھی ایک اتیاط رکھنی چاہیے اور ویسے بھی سر زیادہ ہسنے سے بھی ہے بچا جائے لیکن اگر ایسے کوئی معاملہ ہے تو وہ جو وزو ٹوٹنے کی جیزیں ہیں وہ تو الگ ہیں باقی اس سے نہیں کیونکہ میں نے بھی دیکھا اکثر خواتین اس بات سے ہوتی ہیں کہ نہیں ہم نے بچے گا ڈائپر چینج کیا ہے تو اب ہمیں دوبارہ وضو کریں پھر نماز پڑھیں اس سوستی میں پھر وہ نماز ہی نہیں پڑتی تو پھر اب یہ ایک کھ یہ ہو سکتا ہے پانچ منٹ بار دوسرا پھر کر دے بیٹھے رہا اس سے کر میں نماز نماز سے پہلے تلیل ہوتا ہے پھر وہ نکل نہیں جاتا ہے اس لیے یہ بہت کلیر کرنا چاہیے اپنے جہن میں اس پوائنٹ کو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہاتھ دوئیے پاک کیجئے اپنے ہاتھ کو بچوں کا ڈائپر آپ چینج کراتی رہیے وضو نہیں ٹوٹ رہا اس سے السلام علیکم ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے جی سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا جی میں میسز حمید بول رہی ہوں جو رب آتے ہیں میسز حمید آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں آپ کو سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے وشروعوں بن گئے ہیں لیٹس دیزائن کے اور اس میں بیسن بھی اندر ہوتا ہے تو اس کے اوپر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں بیسن پہ وضو کرنا اور وہ جو وشروعوں میں اندر ہی بیسن بھی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا یہ کنیس فاطمہ خیل کنیس فاطمہ کیسی ہے میری بہن اللہ گرن کے پڑھیں یہ سن پڑھیں چار کر چھے پڑھیں نہیں سمجھا رہی معذرات میری بہن آپ کیا کہہ رہی ہیں جی فاطمہ کہیے اب دوبارہ کار کر لیجئے گا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حالی نیتہ آپ کے میں بلکل ٹھیک ہوں میری کون بہن میرے ساتھ ہے میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کراٹی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورونا پروگرام آپ کا چل رہا ہے ہوسٹرنگ آپ کے زبردست ہے بہت شکریہ اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ایک تو مہندی ہوتی ہے ایک مہندی کی شکل میں کون چل گئی ہے جو دلوں کو کون لگائی جاتی ہے باتوں تک کون لگتی ہے کیونکہ اس سے ایک تیہ جم جاتی ہے جب کون لگتی ہے تو ایک لائن اس کی نکلتی ہے تو اس میں ہمیں وضو ہمارا نہیں ہو سکتا یہ آپ کلر کیجئے گا اور دوسرے مجھے یہ پوچھنا ہے اگر آپ وضو پریپٹیکل کر کے اگر دکھائے تھوڑا سا نہ ہماری بچیوں کے لئے جہاں پہ اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ بڑے کوئی تو ہماری غلطیاں ہم نوٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ یہ غلطی کر رہے ہیں اچھا ہم نے پچھلے پروگرام میں امرے طریقہ بتایا تھا تو عالمہ کنیز فاطمہ تھی تو انہیں پوری کوشش کی لیکن بقاعدہ کر کے آپ کو بتایا جائے ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیکج بنا لیا جائے اچھا جی مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ سر پہ دپٹا اگر نہیں بھی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا زیادہ ہسنے سے قہقہ لگانے سے ویسے تو بچنا ہی چاہیے نماز کے دوران اگر لگیا وہ لگوا ہے کوشش کی ابھی کنی چاہیے کہ سر پہ دپٹا رہے لیکن اگر اتر جائے یا وہ تو اس سے وضو کے اس پہ اثر نہیں پڑے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا جی ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا وضو آپ کا برقرار رہے گا لیکن اتیات اچھی چیز ہے کہ آپ سر پہ اپنے دپٹا رکھیں مگر وضو کے اس پہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس چیز سے چھیک ہے سر پہ دپٹا اگر اتر جاتا ہے تو وضو کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ کے سر جو ہے وہ ڈھکا ہی رہے کیونکہ دھکا وہ سر جو ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے اور شریعت متحرہ کو مطلوب بھی ہے مفتی شاہی صاحب آپ کے سمتہ آ رہے ہیں آپ کی سمتہ آ رہے ہیں اور یہ دوروں سوالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا کہیے گا دیکھیں یہ جو ہسنا ہے یہ تو ایک طبعی تقاضہ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی قہا لگاتا ہے اور وہ نماز بھی رکو اور سجود والی نماز ہے تو پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا یہ صحیح ہوں سمجھ لیجئے ایک ہے مسکرانا جس میں صرف آپ کے دندان ظاہر ہوتے ہیں ایک ہے ہسنا جس میں صرف آپ تک آواز ہوتی ہے اور ایک ہے قہقہہ لگانا جو عمومی طور پر فساکی علامت ہوتی ہے ضرورتاً مذہبی لوگ بھی لگا لیتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ جو قہقہہ ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا برابر والا جو شخص ہے آپ کے برابر والا وہ بھی آپ کی آواز سن لے تو اگر رکوع سجود والی نماز میں کسی نے قہقہہ لگایا تو اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی وضوح بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ حکم خلاف قیاس ہے خلاف قیاس اس لیے کہ ظاہراً کہہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وضوح ٹوٹے لیکن صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے ایک صحابی کی آنکھ میں تھوڑی سی پرابلم تھی وہ آ رہے تھے تو گھر گئے صحابہ اکرام کی نگاہ پڑ گئی تو طبعی تقاضہ تھا تو قہقہہ نکل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی اور فرمایا تم میں سے جس نے قہقہہ لگایا وہ جائے وضوح کر کے آئے اور پھر نماز ادا کرے تو اب وہ جو نماز میں واقعہ ہوا تھا وہ رکوع و سجود والی نماز تھی تو حکم اسی کے ساتھ خاص رہے گا مثلا اگر نماز جنازہ ہے وہ نماز تو ہے لیکن اس میں رکوع نہیں ہے اس میں سجدہ نہیں ہے اس میں اگر کسی نے قہقہہ لگایا تو نماز ٹوٹے گی وضوح نہیں ٹوٹے گا ایک تو یہ شرط دوسرا یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ سر پر سے ڈپٹا اتر جانا یا اسی طرح نجاست میں ہاتھ متلوت ہو جانا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی احتیاطاً وضوح کر لے تو اسے یعنی کوئی تیس سے زیادہ مقامات ہیں جہاں پر وضوح کرنا مستحب ہے مسنون ہے تو وہ مستحب تو ہے لیکن چونکہ کوئی ناقضے وضوح نہیں پایا گیا ہے تو اس وجہ سے وضوح ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے مفتی صاحب کالرز کے سوالات آپ کے حضور رکھ رہے ہیں ہمیرہ نے ملتان سے پوچھا لڑکیاں لمبے ناکھن رکھتی ہیں اور جو پور ہیں ان کے اندر تک پانی نہیں جا پاتا کچھ ایسا ڈھک بھی جاتا ہے تو کیا ان کا وضوح ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں چالیس روز سے زیادہ ناکھن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ مکروح تحریمی ہے تو بینگا مسلم ہم سب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا فیل کیوں کر رہے ہیں جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور ناکھن نوچنے کے لیے ہوتے ہیں اسلام تو پیار کا دین ہے اور بعض اوقات فیشن کے لیے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اگر اتنے طویل ہو گئے کہ آپ کے جو یہ پورے ہیں یہ چھپ گئے اور واقعاتا ان تک پانی نہ بہا تو اگر غسل نہ تھا اور پانی نہ بہا غسل نہیں ہوگا وضوح بھی اسی طرح نہیں ہوگا سب میں پاس ٹائم بہت چھوٹ ہے سوالات بہت سارے نیل کلرز جو لگاتی ہیں خواتین کہتی ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے حرام کمانے والا کہے گا جی میں حرام کمان رہا ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے نماز چھوڑنے والا کہے گا میں نماز چھوڑ رہا ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے بدتہذیبی اور بدتمیزی کرنے والا کہے گا اللہ معاف کرنے والا یہ دلیل نہیں ہوگا اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ آپ طہارت اچھی طرح حاصل کریں اور اگر اس پر تہجمی ہوئی ہے جیسا کہ نیل پالش میں ہوتا ہے تو آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ اسے اتاریں کیونکہ طہارت نہیں تو نماز نہیں ایک میری بہن نے پوچھا ہمیرا نے پوچھا کہ شابانہ کا سوال ہے قسطوں پہ کیا پندرہ آزار موبائل بیچ سکتی ہیں بلکل بیچ سکتی ہیں لیکن کوئی شرط نہ لگا سودھ نہیں ہوگا قسطوں پہ خرید و فروخت جائز ہے سودھ ایک الگ چیز ہے اس میں ریوہ کمانا نہیں پایا جاتا میسیس حمید نے پوچھا جو آج کل واش رومز بنتے ہیں جدید واش رومز جو ہیں ان میں بیسن لگے ہوتے ہیں اس پہ حضور کرنا کیسا ہے جائز ہے کوئی مضیقہ نہیں ہے پس طہارت کا خیال رکھا جائے بلکل الگ سے کیا جا سکتا ہے قرنیزہ فاطمہ نے پوچھا کہ تحجد کی نماز کی رکعتیں دو دو کر کے پڑھنی ہیں دیکھیں زیادہ پڑھنی تو دو دو ہیں اور اس کی زیادہ تعداد جو ہے وہ بارہ رکعت ہے اور کم از کم دو رکعت ہے اگر کوئی دو پڑھ لے چار پڑھ لے چھے پڑھ لے لیکن جتنی بھی پڑھیں تو دو دو کر کے پڑھ لے دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے رزوانہ نے پوچھا کون مہندی لگائی جاتی ہے تو وہ لیئر آ جاتی ہے ہاتھ کی اوپر کیا وضو قائم رہتا ہے مہندی میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ رنگ چڑھنا مہندی کا جرم نہیں بنا اس میں اگر کسی نے وضو کیا تو وضو ہو جاتا ہے تحقیق یہ ہے کہ یہ رنگ ہے جرم نہیں ہے وہ اتنا گاڑا ہے کہ اترتے ہوئے اس کے حصے بن جاتے ہیں اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جرم ہے تو اگر واقعتاً جرم بن رہا ہے وہ یہ نہیں ہوگا ادروائز وضو ہو جائے گا وضو ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا عالمات آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں ہمارا پرگرام پسند کرتے ہیں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عزوجل کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے فی امان اللہ